رول ادا کرے گی ہم اپنا آئینی حق ادا کریں گے اور ہمارا اصولی موقف ہے کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں اکتر سالہ پنجاب اسیمبلی کی تاریخ میں آپوزیشن ڈیڈر نے اپنا بجٹ سیشن کی ڈیبیٹ اوپن نہیں کی یہ سیرہ بھی اس جالی سپیکر کے سر ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے وہ ہر قسم کے دور سے گزر کر آئے ہیں ہم نے مشرف دور کی اپنا جو ہے وہ اٹک جیلیں بھی دیکھی ہیں ہم نے تھانے بھی بھکتے ہیں اور آج بھی اس جالی سپیکر کی دھونز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کیونکہ وقت بتائے گا انکواری جب صحیح ہوگی بتائے گی کہ یہ سپیکر نہ صرف اپنا جو ہے وہ ڈاکے ڈالتا ہے پنجاب بینک پہ بلکہ جھوٹ بھی بولتا ہے پوری پاکستانی پاکستانی میں یہ بتایا کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ میں جو ایک آپس میں دیکھیں یہ تو پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے یہ اپنا غریب آدمی کے سواری تھی میٹرو بس اس کے قرائے بڑھا دیئے گئے بجلی کے قرائے بڑھا دیئے گئے سن تھی جو گیس ہے اس کے قرائے بڑھا دیئے گئے فارمرز کی جو سبسٹی تھی اکیس ارب روپے کی وہ ان سے چھین لی گئی آج اپنا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور کل انٹرویو میں کہا کہ ہم ڈیسپریٹ ہیں ہمیں پیسے چاہیے ہو بھئی آپ ہی کہتے تھے نا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو نہیں جائیں گے ہم خودکوشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاس مکر جاتے ہیں گزارش یہ ہے کہ پاکستانی قوم ہے اور تمام اپنا آپوزیشن جماعتوں کو تشویش ہے جو ہمارے معاشی حالات ہیں جس طرح یہ اپنا جو ہے وہ عمران نیازی صاحب پریس کانسل میں کہتے ہیں پیچاس لوگوں کو گرفتار کروں گا آپوزیشن میں مجرم بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ اپنا جو ہے وہ ہے وہ آپوزیشن کا رول ادا کرے گی اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنا ہمارا کمیشن بنا ہے اپنا دھاندری کو پر اس کے ٹیو اور صحیح طے ہیں ہوں تاکہ ان کے جھوٹ ایک ایک کر کے قوم کے سامنے ہم بے نکاب کریں میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک قومی ساملی کا سپیکر ہے وہ ایک رول کے تحت آپ کے ساتھ آپ کو ساتھ لے کا جیسے میاں صاحب کو انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا ان کو بلائے گیا ایوان کے اندر اور یہاں پہ بھی ایک سپیکر ہے اور دوسری جانبی مدیری اللہ پنجاب بھی کئی روز سے پنجاب ساملی آ رہے ہیں ان کی جانب سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گا یہ روایات ہیں کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں دیکھیں نا یہ شروع دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بارہ ووٹ چوری کیے پرویز علیہ صاحب نے اور میں نے کہا اس دن کہ جو اسد کیسر صاحب نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے جو پہلے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں اس روایت کو برقرار رکھا اور آپ نے دیکھا کہ ہاؤس میں بڑے تحمل سے سارے معاملات چلے لیکن یہ تو ہماری خواتین ادھر بھی اور ادھر بھی ان کے احتیاج کو کہتے ہیں کہ آپ میں نے آپ کا ڈانس دیکھ لیا ان کی تو اپنا جو ہے نا وہ زبان جو ہے نا وہی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں پرویز علیہ صاحب تو اس لیے فرق صاحب ظاہر ہے میڈیا بھی دیکھتا ہے کہ وہاں پر پروڈکشن آرڈرز بھی جاری ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر خطاب بھی کرتے ہیں تحمل سے لوگ سنتے ہیں بات سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں تو یہاں پر کیوں ایسے ہے کیونکہ یہ سر سے لے کے پیر تک بغض اور حسد میں اپنا جو ہے نا وہ حسد ہے آپ کے پاس ایک آئینی اختیار ہے کہ آپ سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریکی عدم اعتماد اللہ سکتے ہیں آپ پاس نمبر بھی تقریباً پورے پورے ہیں قریب پریب ہیں اس سوالے سے غور کر رہے ہیں دیکھیں یہ عدم اعتماد جو ہے نا ہم آئینی لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا ہم پھر بھی دل پر پتھ رکھ کر جمہوری کی خاطر اس ایوان کا حصہ بنے ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو لوگوں سے کنٹینر پر چڑھ کر بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ لوگوں کو پتہ لگے نا کہ یہ کتنے جھوٹے اور کتنے سچے تو ہمیں ابھی کوئی جلدی نہیں ہے عدم اعتماد کی یہ حکومت کو چلنے دیں اور لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دیکھنے دیں ہم جلدی بھی نہیں ہیں ہمیں آپ تھوڑا آپوزیشن کا مزا لینے دیں ہمزا شہباز شہین بچہ ہے یعنی جسے دوب پسند نہیں ہے دوب سے ڈڑھتا ہے موڑا آتا ہے اور احتجاج کرنے آ جاتا ہے جبکہ اس کے کارکن جو ہیں احتجاج کرتے رہتے ہیں یہ شہین بچے ہیں میں میں جو ہے نا میرے بھائی ان کی زبان ان کو مبارک ہو چوہان صاحب جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں نا ان کا جواب دینا بھی میں خطے کے عزت سمجھتا ہوں ان کو ان کی زبان مبارک ہو اور دیکھئے گا کہ یہ جتنا زیادہ ان کی موہ سے پھول جڑیں گے اتنا زیادہ لوگ ان کا اتصاب کریں گے اور ہماری سیاست میں نا اب لوگ اپنا جو ہے نا وہ مچورٹی کے دفع جا رہے ہیں تو یہ ادھر فواد چودری صاحب ہیں اور ادھر چوہان صاحب ہیں عمران نیازی کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے صاحب یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کی فارمیشن کے اوپر اپنا نکتہ نظر میں نے آپ کو کہا ہے اور اس کی جو فائنڈنگز آئیں گی اس کو کس لگا سے دیکھیں گے اور آپ کے ممبر اس کمیٹی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے میں پرویز علائی کی بنی ہوئی جالی کمیٹی کو بسترت کرتا ہوں ہمارا کوئی ممبر اس کمیٹی میں نہیں جائے گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پر دس ممبر ٹریری بنچز کے حکومتی بنچز کے ہوں اور صرف دو میمبر جو ہیں اپنا اوپوزیشن کے ہوں اور بات یہ نہیں ہے بات ایک کمیٹی کس چیز کی میں تو آج قوم کو بتا دیا کہ جو کل فوٹیج ویڈیو فوٹیج میں نے دی ہے وہ صحیح ہے اور سپیکر پنجاب اسیملی کے جھوٹ کو بے نکاب کر رہی ہے میری میڈیا سے گزارش ہے کہ ہم ذمہ دار اوپوزیشن کرنا چاہتے ہیں ہمارا ووٹ چوری ہوا بارہ ووٹ چوری اس کے بعد ہم ایوان کا حصہ بنے لہور میں اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسیملی حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انکہ